سر جب عدالت نے کہہ رہی ہے کہ چار ہفتوں میں رپورٹ جمع کرائی جائے اس رپورٹ پر وزیراعظم کے دستاقت موجود ہوں اور پھر وزیراعظم کے یہ ریمارکس جس میں وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حکم دے گی عدالت ہم اس پر کاروائی کریں گے میرا سوال یہ ہے سر کہ وہ کاروائی حکومت کیسے کر سکتی ہے اور کیا کر سکتی ہے یہ کاروائی حکومت کیا کرے گی ابھی تو ہوا جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اتنے سال گزر گیا ہے لیکن آلنکہ یہ میٹر جو تھا سپریم کورٹ کے سامنے تھا سو موٹر نوٹس میں لیکن کسی گورمنٹ نے کوئی کسی پہ زمداری نہیں ڈالی کوئی انویسٹیکیشن صحیح نہیں کی اب اس صورت میں کیونکہ یہ بنیادی حقوق کی بات ہے تو اس وجہ سے سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی آپ ٹرٹرین جنرل سب سے کہا کہ آپ جا کے پتا کریں کیوں ہوا وہ انہوں نے کوئی نوٹس دیلی اس کی تو انہوں نے پھر وزیراعظم کو بلا لیا اب وزیراعظم کو بلا لیا جب بلا لیا تو نیاشلی یہ وزیراعظم کو بلا لیا تو آپ کیونکہ آپ وہ ٹاپ ہے بلکل ہیڈ ہیں تو سپریم کورٹ نے ان کو حکم دے دیا کہ آپ اپنی ریپورٹ پیش کریں ایک مہینے کے بعد کہ آپ نے کیا کارروائی کی ہے خاص طور سے اس منظر میں کہ آپ دیکھیں یہ آج کل جو باتشیث ہو رہی ہے تاریخ تاروان سے جس سے عام طور سے لوگوں کے دلوں میں شبے پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ ایسی تنظیم سال سے ہمارے لوگوں کو مارا ہے قتل کیا ہے پہ جلدی سے قتل کیا ہے مسجدوں کو تباہ کیا ہے اندر جا کے قتل کیا ہے ان کو کس طریقے سے آپ چھوڑنے کی کوہش کر رہے ہیں تو یہ ایک عجیب سا سما پیدا تھا تو اب اس میں وزی آزم کیلئے بڑا مشکل ہوگا ایکسپین کرنا بہتر یہ پیش کی تو پھر وہ کیسے ایکسپین کریں گے اب یہ توسی وقت ہوگا جب ایک مہینے کے بعد وہ آپ کی ریپورٹ پیش کریں اسی وقت سے سپریم کورٹ نے آرر دیا کہ آپ کی دستفت کی طیعت ہونا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی اور بات نہ ہو بلکل آپ سے یہ کہہ رہے ہیں بہت شکریہ آپ